دربارِ عالیہ بیرہ شریف نے آج تحریک انصاف میں جو شمولیت کا اعلان کیا ہے میں اس کے اوپر پیر صاحب کا، امین الاسطاد صاحب کا، پیر فاروق شاہب صاحب کا اور تمام برادران کا اور جو فیملی ہے اس کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جو بیرہ شریف کی تاریخ ہے یہ کہ چھپی ہوئی نہیں ہے جس طرح سے آپ کو پتہ ہی ہے کہ اس برے صغیر پاکو ہند میں پھر اس وقت ہمارے جو ازلا ہے جیلم ہے اور راولپنڈی ڈیوین ہے، سرگودہ ہے یہ سارے تو ہیں ہی لیکن ان کے جو معتقدین ہیں وہ اوورسیز تک پھیلے ہوئے ہیں اور جو ان کا ایک کردار رہا ہے تحریک پاکستان میں انیس سو چھے سے یہ جو فیملی ہے یہ جو خاندان ہے یہ بہت ہی اہم کردار ادا کرتا رہا ہے ہندوستان کی سیاست میں اور اس کے بعد پاکستان کی سیاست میں اور پیر محسن شاہ صاحب بھی میرا خیال ہے یہی میں ہیں اور تمام لوگوں نے یہ جو خاندان ہے ہم لوگ تو وسیلے والے لوگ ہیں ہم تو وسیلہ مان کے چلنے والے لوگ ہیں اور جس طریقے سے یہ آج خاندان شامل ہوا ہے طریقہ انصاف میں یہ اس امر کا بھی ثبوت ہے کہ عمران خان کی جو قیادت ہے یہ بات سب کے سامنے ہے جس طرح سے عمران خان نے پاکستان کے اندر حرمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور دین کے لیے اور جو یہاں پہ اسلام کے لیے جو عالمی خدمات سار انجام دیں وہ بھی آپ کے سامنے ہیں شاہ محمد قریشی صاحب بیٹھے ہیں یہ وزیر خارجہ تھے وہ جو یونائٹیڈ نیشنز میں تقریر جو عمران خان نے کی اس کے بعد ہمارے فورن آفس نے جو شاہ محمد قریشی صاحب کی سرکردگی میں جس طریقے سے عالمی سطح کے اوپر جو حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کا معاملہ اٹھایا وہ آپ کے سامنے ہے اور میں آپ کو بالکل یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ عمران خان کی رگ رگ میں جو عشق رسول کا جس کو ہم کہتے ہیں نا جو ایک فلسفہ ہے وہ عمران خان